بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین بابا شفاق احمد اور آپا بن قدسیہ جب ایک دوسرے کی زوجیت میں بند گئے تب سے لے کر بابا کے انتخال یعنی جب تک وہ دونوں ریات رہے ایک دوسرے کے ساتھ سچے رفیقہ اور ساتھی رہے وہ حقیقی معنوں میں ایک دوسرے کی ضرورت تھے ایک قدمت پسند بلکہ ایک قدمت پراز بابا نے اپنی زوجوں کو پوری آزادی دے رہ کی تھی کہ وہ جس سے چاہے ملے جس سے چاہے پہنے اور جو سمجھ میں آئے لکھے ہمیشہ بن قدسیہ صاحبہ کی حسل افضائی کرتے رہے ایک پڑی لکھی زمانے کے ساتھ قدم بقدم چلنے کی آزم رکھنے والی بن قدسیہ بھی اشفاق احمد کی احسیر رہی مگر وہ جانتی تھی کہ اس دیوکامت شخصیت والے بابا کو کیسے اپنا داس بنائے رکھنا ہے مستنصر حسین تاڑ ایک دفعہ کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک عدبی محفل کے احتتام پر جب لوگ اوٹ کر جانے لگے میں اور بانو آپا باتیں کرتے آگے آگے چلتے ہوئے صدر دروازے تک پہنچ گئے دلحیس پر پہنچ کر آپا رک گئے اور مڑ کر اشفاق کو دیکھنے لگے میں نے بانو آپا سے کہاں آپا چلیے وہ بولے کہ ہان صاحب مصروف ہے وہ پہلے نکلیں گے پھر میں یہ سون کر میں نے کہاں آپا پلیز وہ دیرے سے مسکرائے اور شفقت سے بولے مستنصر کبھی کوئی ڈبا انجن سے آگے نکلا ہے پہلے وہ انجن جائے گا پھر یہ گھڑی اس کے پیچھے جائے گی دوہزر سترہ کو بنو کتسی آشفاق بابا سے ہجر کے بارہ سالوں بعد مٹی تلے من نے پہنچی تو اپنا مرکد اپنا داس کے پیروں میں بنوایا خبر کی یہ جگہ ان اسیرہ کی بقائدہ وسیعت تھی آخری خواہش تھی جس کو انہوں نے اپنے سچے محبت کے اظہار پر حرج کر دیا حلانکہ اسیر کی دیکھنے والی آنکھ کے بہت پہلے بند ہو چکی تھی سب دوستوں سے گدارش ہے کہ اپنی رفیقہ حیات سے ایسی ہی محبت کرنی چاہیے جیسے ان دونوں میں تھی اور اچھا چواکیات کے لیے چینل کو بھی ضرور سسکرائب کریں